برد باری ایک نیک بادشاہ رات کو بیس پدر کر پھیرا کرتا تھا لوگوں کا اصلی حال دیکھ کر جہاں تک ہو سکے ان کے تقیفیں دون کر دیا جھارے کے موسم میں وہ ایک رات شہر کے باہر کے تیویران میں کان کے پاس سے جا رہا تھا کہ دو آدمیوں کے بھولنے کی آواز آئے کان لگا کر سنا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لوگ بارشاہ خدا ترس تو کہتے ہیں مگر یہ کہاں بھی خدا ترسی ہے کہ وہ تو اپنے محلوں میں نرموں گرم بستروں پر سوئے اور مسافر جنگل کی ان پر افوانی ہواوں میں مرے خدا کی قسم اگر قیامت کے دن وہ بہشت میں بیجا گیا تو میں کبھی نہ جانے دوں گا دوسرے نے کہا حکومت میں خدا ترسی کہاں یہ شامدیوں کے باتیں ہیں یہ سن کر نے ایک بارشاہ واپس چلا آیا اور محل میں پہنچ کر حکم دیا کہ وہ گریب مسافر جو شہر کے پاہر فلان جگہ پڑے ہوئے ہیں انہیں اسی وقت لے آؤ اور کھانا کھلا کر آرام سے سلا دو چنانچہ فوراں حکم کی تعمیل ہو گئے صبح جب دن چڑھا تو بارشاہ نے بلا کر مسافروں سے کہا بھائیو شہر کے باہر تمہیں تکلیف تو ضرور ہوئی مگر یہ تمہارا اپنا خصور تھا کہ نو بجے رات تک بھی شہر میں نہ آئے اور دروازہ بند ہو گیا پھر میں نے آج شہر کے باہر ایک سرائے بنائے کا حکم دے کر تم سے صلاح کر لی ہے امید ہے کہ تم بھی قیامت کے دن مجھ سے دشمی نہ رکھو گے مسافروں نے شرمندگی سے سر نیچہ کر لیا اور بارشاہ کی نیکی کے گیت گاتے ہوئے گھروں کو چلے گئے مجھ سے دشمی نہ رکھو گیا مجھ سے دشمی نہ رکھو گیا مجھ سے دشمی نہ رکھو گیا